تو یہ ابن تیمیہ ہے جلد نمبر ایک ہے مجموعت الرسائل والمسائل المکتبات التوفیقیہ جلد نمبر ایک کے اندر صفحہ نمبر انانوے ہے جس میں ابن تیمیہ نے یہ بات بطور دلیل ذکر کی ہے یہ بھی میں فرق بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا ہم کسی کا رد لکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا آگے جواب ہے تو اب وہ جو سوال کے اندر کسی نے کہا تھا سوال کے اندر اگر ہمارا اس سے اختلاف ہے تو ہماری کتاب کو یوں نہیں پیس کیا جا سکتا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ کتاب میں تو بطور حقیت لکھا ہوا ہے کہ فلان یہ کہتا ہے اور ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں تو ابن تیمیہ نے رد کرنے کے لئے نہیں لکھا ابن تیمیہ نے اپنا موقف ثابت کرنے کے لئے لکھا بطور دلیل لکھا تو میں یہ پیش کر کے پوری تقریر جو لفظ خدا کے لحاظ ہے جتنی نشستوں میں اس نے کی ساری اس کی طرف واپس کر رہا ہوں کہ جو تم نے مجھ انپڑ کہا جو جاہل کہا اور جو تکفیری کہا اور جو کچھ تو نے میرے امام کو کہا وہ سب کچھ پہلے اپنے گھر میں نافذ کر اور پھر ہماری طرف آ اللہ کو خدا کہنا یہ تو ابن تیمیہ خود اپنی کتاب میں بطور ایک دلیل کے اسی بات کو جو ابن جوزی نے لکھی تھی ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے فتوے پھر سارے اس پہ لگیں گے قیامت تک نجد کا کوئی کیڑا مکوڑا اس کا جناب نہیں دے سکتا اب دیکھئے موضوع کیا ہے الفناء الشریح الحق کہ یہ جو صوفیاء میں تصور ہے کہ اپنا آپ مٹا دینا فنائے شریح اس نے کہا کہ اس میں ایک جو صورتحال ہے وہ لغو ہے صوفیوں نے ویسے بنائی ہوئی ہے اور ایک سچی بات ہے سچی بات کا حوالہ اس نے دیا کہ یہ جو فناء کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے الفناء الشریح اس کے تحت اس نے لکھا کہ فہازا حقم محمود وحازا کما یحکا ان ابی یزید یہ جو فناء شریح برحق ہے یہ اس کی مثال وہ ہے جو امام حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں کہا رئی تو رب العزت فی المناہ میں ابن تیمیہ صوفیوں کے امام حضرت با یزید بستامی جن کے نام پر ایک چمونے کو بھی یہاں جیلم میں درد ہوتا رہتا ہے ابن تیمیہ کو نام پر درد نہیں ہوا کہ اس کا بستامی کا تو نامی با یزید ہے یہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے دلیل کے طور پر ابن تیمیہ جن کو دلیل سمجھے ان کو پیش کر کے کہا یعنی یہ ساری بات مانی ہے ابن تیمیہ نے کہ رب کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے اور با یزید بستامی اس لیول کے تھے کہ انہیں رب کا دیدار خواب میں ہوا رہی تو رب العزت فی المنام وہ کہتے ہیں امام با یزید بستامی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا فقل تو میں نے کہا اب اگلے لفظ ہیں میرے دلیل نجد کے گھر کے اندر سے اور جس پر ابن عبدالوہاب کے بعد ان کا سارا مدار ہے اور جس پر ناز ہے کہ کوئی کسی طرح کا غلو اور ملاوٹ نہیں ہوتا ہونے دیتا ابن تیمیہ اس ابن تیمیہ کی اس کتاب میں کیا لکھا ہے فقل تو کہ با یزید بستامی نے رب کا دیدار کیا تو کہنے لگے خدا اے قیفت تری کوئی لیک خدا تو بتا کہ تیری طرف آنے کا رستہ کیا ہے یا رسول اللہ 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 صرف اللہ ہی خدا ہے ابن تیمیہ کی کوئے ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے م Personal ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ